جب میں دولہ بنا نا پہلی دفعہ بھی دولہ سادگی سے بنا میری والدہ گئی تھی اور ایک دو گھر کی خواتین بس کسی کو پتہ ہی نہیں میں شادی کر کے آ گیا ہوں دوسری دفعہ دولہ بنا تو پتھر برستے برستے رہ گئے تھے حقیقت بتا رہا ہوں دوسری دفعہ میں دولہ بنا تو اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ بس most wanted بناوا تھا میں کہ کسی طرح یہ پکڑائی میں آئے اور اس کو ہم گرفتار کریں یا مار دیں کوئی پھول پھول کی خوشبو بھی کہیں دور سے مجھے نہیں ہے پھر جب میں دولہ بنا ہوں ہم بھی تو ڈھیٹے ہیں تو میں نے اس کا قصہ سنایا ہے کہ ولیمے میں لوگوں کے مو لٹکے ہوئے تھے کھا رہے ہیں خوش نہیں ہیں کینے سمالوی کی حرکتیں دیکھو اس کے بچے دیکھو ماشاءاللہ پہلے سے اللہ نے بچے دیئے ہیں تجھے کیا ضرورت تھی اور وہ ایک صاحب میرا بیان سنتے تھے ایسا گئے ہیں بھئے آپ مجھے نظر ہی نہیں آتے وہ بیان میں انہوں نے جب میرے گھر کے باہر دیکھی نا کچھ گاڑیاں واریاں لگی ہوئی ہیں تو کون کیا ہوا بھئی مفتی صاحب کے گھر میں امام صاحب کے مرنوں نے کہا امام صاحب نے شادی کیا ایسے کانپ نے لگے غصے سے تو وہ تو جس نے دیکھا نا وہ نقل اتار کے بتاتا تھا ان کی کہہ رہے ایسے غصے میں کانپ رہتے اور کہہ رہے تھے امام صاحب کو دیکھو ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور حرکتیں دیکھو ان کی حرکتیں دیکھو ادھر کہہ رہے ہیں یہ دنیا ختم بھئی قبرستان آج میں نے بیان کیا نا مردوں کو قبروں میں جا کے دیکھو پہلے بھی یہی کرتا تھا میں دنیا سے دل نہ لگاؤ اور مسافر خانہ اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور بس آخرت اور بیان میں یہ حرکتیں دیکھو کیا کر رہے ہیں اور وہ ایسے کہ وہ ولیمے میں بھی نہیں آئے تو ہم تو ترس گئے ہیں کہ ہم شادی کریں اور ہمیں کوئی بھول پہنے